مزاکرات مولانا فضل الرحمن بھی یہ سر دے رہے ہیں ناظرین کہ اپوزیشن جماعتیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے مولانا کی یقین دہانی اپنی جگہ ناظرین لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن نے آج آئندہ کی حکمت عملی تیہ کرنے کیلئے اجلاس بلایا تھا جس میں شہباز شریف شریف ہوئے نہ بلاوالبھٹو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن سے ان دونوں رہنماؤں سے اپنی اپوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کے مولانا نے پوچھا کیا حکومت کے خلاف اعتجاز صرف جے یو آئی کا فیصلہ تھا آپ لوگ ناجائز حکومت سے نجات چاہتے ہیں یا ان کے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں اگر مشترکہ فیصلہ کرنا ہے تو ہماری جماعت اسمیوں سے حصیفوں کے لیے بھی تیار اور میری جماعت کے عراقین کے حصیفے میرے پاس موجود ہیں شاید جے یو آئی فضل الرحمن تصادم کی را اختیار کرنا چاہتی ہے کیونکہ اکرم دورانی کہتے ہیں آزادی مارچ کے بعد ہائیوے سمیت پورا ملک بند کر دیں بیورز بارٹی احتجاج کی حد تک تو مولانا کے ساتھ ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی کمیٹمنٹ کرنے پر تیار بلاوال بھٹو اول پارٹی اس کانفرنس میں شریک نہ ہوئے لیکن اچھ شریف میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے مولانا کا صرف جلسے کی حد تک دیا تھا ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ تو ضرور جلسہ کے حد تک ساتھ دیا ہے لیکن اگر ہمیں دھنہ میں ساتھ دینا پرے گا اگر ہمیں دھنہ میں پیدا پرے گا تو اس کام کے لیے مجھے اپنے پارٹی کے کاکن کی اجازت ضروری ہوگا میرے پارٹی کے ہوتے داروں کی اجازت ضروری ہوگا اب ایک مشاورتی جلاس جلاس مسلمی نواز کا بھی ہوا ادرونی کہانی کے مطابق اکثر لیگی اراکین نے فضل الرحمان کے خفیہ طریقہ کار پر تنقید لیگی اراکین نے شکوا کیا فضل الرحمان اپنے فیصلے سینے سے لگائے رکھتے ہیں ہمیں اعلان کے وقت پتا چلتا ہے جیو آئے پہلے اپنے سارے خفیہ منصوبے بتائیں پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے مولانا ایک ایک کر کے پلان بتائیں گے یہ تو مشکل ہوگی اراکین نے لوگ ڈاؤن کی بھی مخالفت کی اور یہ بھی شکوا کیا کہ اساملیوں سے حصیتوں کے آپشن کو مشاورت کے قابل نہ سمجھا جائے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتوں کرتے ہوئے حسن اقبال نے کہا پرتشدد اعتجاج اور غیر جمہوری کی حمایت نہیں کریں جمہوری اور قانونی اعتجاج کے طریقے کار کو جائز سمجھتے ہیں جس کا آئین جمہوریت اور قانون اجازت دے اور کوئی بھی ایسا قدم جو ماہورائے آئین ہو جو غیر جمہوری ہو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے فوج نے بھی تمام سویک ہولنس کو ہماہنگی کا مشورہ دیا ہے یہ مشورہ آرمی چیف جنگل کمر جاوید باجبہ کی زیر صدارت کو اور کمانڈرز کانفرنس پر دیا گیا آرمی چیف نے کہا پاک فوج ریاست کا ادارہ ہے وہ ملکی اداروں کے مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تفریص کردہ فرائز انجام دیتی رہے گی قربانیوں کے سمرات کو مضمون مقاصد کے لیے رائے گا نہیں جانے دیں گے انہوں نے کہا اہم قومی معاملات پر سٹیک ہولڈرز کی ہماہنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے اپوزیشن اور کور کمانڈرز کے ساتھ ساتھ ایک اجلاس پہلی کے انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا دیت ہوا جس میں وزیراعظم پر مکمل اعتماد کی قرارداد منظور کی گئی قرارداد میں اپوزیشن کے کسی بھی غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدام کو مصرد کیا گیا قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ فوج غیر جانب داری دارہ ہے ہمیشہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پارلیمنٹ کو مضبوط منائیں گے کسی بلاک میلنگ میں نہیں آئیں اب عوروان وزیراعظم سے ملنے تو عمران خان نے ان سے کہا اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ذاکرات جاری رکھے جائیں فوج اور حکومت کا بیانیا آئین کے اردگرد بھومتا ہے لیکن مولانا کے بیانات رنگ بدل رہے ہیں ایک سیاسی جلسے میں اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور پھر انٹریویوز میں کہتے ہیں اور ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتے بولالا اپنی سیاسی اکمت عملی اکمت عملی کے حوالے سے بھی واضح نہیں جلسے میں بیانات دیتے ہیں کہ ایک میدان سے دوسرے میدان کی جانب آگے بڑھیں گے لیکن انٹریویو میں کہتے ہیں جو مقاصد ایک میدان میں حاصل نہ ہوئے وہ دوسرے میں کیسے ہوں گے احتجاجی سٹیج پر موجود تمام سیاسی جماعتیں ماضی میں اپنے مفادات کے لیے موقف تبدیل کرتی رہی اور پیپنس پارٹی مذہبی کارڈ کے سمال کے حوالے سے تحقیزار کرتی تھی خلاف تھی مگر جو ہی مولانا نے یہ کارڈ ان کی موجودگی میں کھیلا تو سب ہسی خوشی قبول کر گئے آپ کون ہوتے ہوئے مغرب کو خوش کرنے والے مغرب کی چاپنوسیا کرنے والے مغرب سے وظیفہ خوری کے لیے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی بات ہو میں کہتا ہوں پاکستان اور مذہبی اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور آج مولانا مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں اسی طرح اس سے قبل پیپنس پارٹی میں نون لیگ کے خلاف یہی مذہبی کارڈ کھیل چکی یہ تو تھی پیپنس پارٹی اور نون لیگ نون لیگ اب آتے ہیں ناظرین سٹیج پر موجود دیگر جماعتوں کی طرف سے مولانا کے ساتھ سٹیج پر محمود اچکزئی صاحب بھی موجود ہے ناظرین انہیں بھی الیکشن میں دھاندلی کا شکوا ہے اور وہ انہیں 263 قلعہ عبداللہ سے الیکشن ہار چکی ہے لیکن صلاح الدین نامی جس امیدوار سے وہ ہارے وہ تو امیدواری متحدہ مجلس عمل کا ہے اچکزئی صاحب اٹھارہ ہزار کے قریب ووٹوں سے ہار کر تیسے نمبر پر آئے اور جو امیدوار دوسرے نمبر پر آیا اس کا تعلق عوامی ناشنل پارٹی سے تھا اب اگر اچکزئی صاحب کے مطابق دھاندلی ہوئی ہے تو این پی 263 میں جو اس دھاندلی کا فائدہ اٹھا چکی ہے اس کو ہم مردر ازام ٹھہر آئے اپردیشن جماعتوں نے اس پر بات کی ہے یہ بھی درست ہوئی ہے جی جناب این پی سے ہارے اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سٹیج پر عوامی ناشنل پارٹی کے اسفندیار ولی بھی ہے وہی اسفندیار ولی جن کا بیٹا مولانا پر الزامات لگا رہا ہے یہ اسفندیار ولی صاحب کے بیٹے تھے اور یہ کچھ ایسا پہلے کا بیان اگر پرانے بیانات کو ناظرین پسے پشت ڈال بھی دیا جائے تو بھی لگتا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مولانا کے کسی ایسے اقدام کی حمایت کریں گے جو زیادہ انتشار کا باعث بلے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے جسے وہ کسی صورت کھونا نہیں چاہتے اور مسلم لیگ نون مرکز اور پنجاب میں دوسری بڑی جماعت ہے بلکہ پنجاب میں اگر نون لیگ کے ساتھ خواف لیگ کی چھوٹی سی ہاں بھی شامل ہو جائے تو حکومت اس کی گود میں آ سکتی ہے حکومت نون لیگ کیا سکتی پنجاب میں اسی لیے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں تو شاید انہیں کوئی فائدہ ہو جائے گا لیکن سیٹ اپ اگر ٹوٹ گیا یا بلکل لپیٹ دیا گیا تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ اپوزیشن سٹیج پر تو مولانا کے ساتھ موجود ہے لیکن اندر سے ساتھ نہیں ہے ان کی زبانے ہو سکتی ہیں مولانا کے ساتھ کلوارے نہیں ہیں تو کیا مولانا بندگلی میں داخل ہو چکے ہیں یا کوئی راستہ نکل آئے گا ناظرین پہلے ہمیں آپ کو اٹھ دیں گے اپ ڈیٹ اس دھرنے کے لیے سے اس کے بعد اسی رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم خان درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کو لیے چلتے ہیں پنڈال میں ہمارے نمائندے نورل امین صاحب وہاں پر موجود ہے اچھا ہم نے ریڈروں سے بات نہیں کرنی اگر اپ ڈیٹسن پارٹیز کا وہ کیا سوچ رہے ہیں نورل امین صاحب پہلے بتائیے گا محول کیسا ہے دھرنے کا اور کوشش کیجئے یہاں پہ دھرنے کے شرکا سے بات کر کے بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال کو جو دیکھ رہے ہیں خود وہاں کے دھرنے کے شرکا کہ اپ ڈیٹسن بکھری ہوئی ہے نون لیگ آنی رہی ہے پیپلز پارٹی سپورٹ کرنی رہی ہے دھرنا دینا نہیں چاہتے ڈیڈ لائن میں اضافہ ہو گیا صیفہ مل کے نہیں دے رہا عام ورکر کیا سوچ رہے ہیں آج ہی دیکھیں یہاں پر کیونکہ اب تیسرا روز ہو چکا ہے دھرنے کا تو جتنے بھی یہاں پر شرکا ہیں وہ اسی طرح موجود ہیں گیارہ بجے کل دوبارہ ان کو آنے کا کہا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کا جو خروش جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور کافی زیادہ دور سے آئین سے مزید ہم بات بھی کرتے ہیں اور انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ عمران خان کے استیفے کا انہوں نے سنگل پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا اب کیا سوچتے ہیں اور عوام یہاں پر کیا سوچتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب جو ہے سٹیج سے عوام سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ جو چاہیں گے تو میں وہی کروں گا مزید انہی سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک مطمئن ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہاں سے آپ آئے ہیں اور اپنے لیڈر سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ ہم بلوشتان سے آئے ہیں پوچھین سے ہم اپنے لیڈر سے بہت مطمئن ہیں اچھا آپ بتائیں کہ مولانا آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے ابھی تک تو ہم نے اپنے لیڈر کو ہم نے تو منع کر دیا ہے اگرچہ کہ ہمارے خود ارٹیوں وہاں پر موجود ہے وہ آپ سے انٹرویو کرا سکتے ہیں لیکن یہاں تک کہاں ہم خود ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب یہاں پر آئے ہیں صرف اور صرف یہ جو ہمارا جو حضیر عظم میں اس کی استفادت آج دیکھیں یہاں پر کیونکہ ہمیں بھی تین چار روز ہو گئے ہیں لوگوں سے بات سیدھ بھی ہم نے کی ہے یہ اس بات پر قائم ہے کہ جو ان کی ریڈرشپ ریڈرشپ کہے گی یہ بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اگر اوورال شہر کی بات کریں یہ بتائیے کہ کیا مایوسی تو نہیں پھیل رہی کیونکہ آپ دی چوک تو جانی رہے اس کے ساتھ ساتھ عصیفہ بھی نہیں مل رہا اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں بہت زیادہ ان فیکٹ کہ اپوزیشن ساتھ چھوڑ گئی ہے ذرا میں چاہتا ہوں ان سے یہ سوالات پوچھیں جو میں نے بھی تین آپ کو بتائیں ہیں کہ ان حقائق کے پیش نظر کیا مایوسی تو نہیں پھیل رہی جی اتشاہ میں پوچھنا کی کوشش کرتا ہوں ان سے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب یہاں پر آئے تھے تو کہاں کیا تھا کہ ہم آگے جائیں گے ڈی چوک میں تو ڈی چوک میں تو آپ لوگ نہیں جا رہے کوئی آپ میں مایوسی ہے جا آپ نے کہا نہیں ہمارے میں کوئی مایوسی نہیں ہم سو فیضہ مطمئن ہیں بلکل سو فیضہ مطمئن ہیں ہمیں کوئی مایوسی کوئی نہیں اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ یہاں پر رہ کے آپ اپنے مطالبات پورے کر سکیں ہم ہیں مولانا صاحب کے طرف سے جو ہدایت میں لیں گے ہم اس پر عمل کریں گے اور مولانا صاحب کے حکم کہ ہم تابع چلیں گے جو حکم کریں گے ہم مطمئن ہیں پورے طریقے سے آپ کا بہت بات جلسے سے پر آئے راست ہمیں فیڈباک دے رہے تھے وہاں کے شروع کا اس رہبر کمیٹی کے سربراہ نے کیا فیصلے کیے اور وہ کون سے ایسی باتیں ہیں جو کہ اے پی سی میں ہوئی مگر منظر عام پر نہیں آئی جناب بریک کے بعد حاضر ہیں رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم خان درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر شکریہ آپ کے وقت کا مولانا نے اسٹیج پہ کہا کہ شرائط ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ جناب اس شرط میں بات ہوگی اس شرط میں بات ہوگی اور یہ کہا کہ جناب مدعی تو ہم میں شرطیں رکھے تو ہم رکھیں آپ کونوں ہوتے ہیں اچھا کئی شرط یہ وزیراعظم صاحب کے صیفے والی تو نہیں تھی اور یہ تو نہیں کہا گیا کہ پہلے اس شرط سے آپ دستبردار ہو اور بعد میں بات آگے بڑھے گی کیا آج کے اجلاس میں اس اسٹیفے والے معاملے پہ بات ہوئی اور کیا درانی صاحب آپ اب بھی اپنے اسٹیفے کے معاملے پہ اسٹیفے کے دعوے اور اس مطالبے پہ قائم ہیں نہیں جی ہم نے تو آج بھی گورنمنٹ کی مذاکراتی ٹیم جو آئی تھی رہبر کمیٹی ساری موجود تھی اور سب نے اتفاق رہ سے وہی مطالبے دیئے جو پہلے ہم نے دیئے تھے وزیراعظم کا استیفہ فوری طور پہ نئے الیکشن فوج کا عمل دخل نہ ہو اور آئین کی پسداری کی اس کی تحفظ کا یہی مطالبات اس کے سامنے ہم نے رکھے آج بھی تھے اور پہلے سے بھی تھے اچھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عصیفے کو ایک سائٹ بھی رکھیں آپ آگے بات کریں عصیفہ بھی تو دیڈ لوگ بنا ہوئے ایسی کوئی بات نہیں ہوئے اچھا ٹھیک ہے عصیفے کے بغیر یا عصیفے سے کم پہ آپ نہیں مانیں گے یہ آج بھی حتمی ہے جی جی بلکل بلکل ختمی ہے درانی صاحب میں ایک آپ کے سامنے ایک ہائپوتسز رکھ رہا ہوں فرض کیجئے فرض کیا کرنا ہے حکومت تو کہہ رہی ہے عصیفہ نہیں دینا ہو کوئی اور بات کرو عصیفہ نہیں ملتا تو پھر کیا کریں گے سکتا ہماری کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں نہیں دیکھیں نا آپ بازو پکڑ کے تو عصیفہ لے نہیں سکتے عصیفہ آپ نے اتجاج کیا آپ نے شور مچایا عصیفہ پھر بھی نہیں ملا تو کیا کریں گے پورا ملک لوگ ڈاؤن کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا تو پہلے تو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے آج سنا بھی اور لے کے بھی گیا ہماری بات تو ایک مرحل آئے گا کہ عمل بھی ہو جائے گا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاقرات کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں آپ ان کو کنونس کر لیں گے عصیفہ دینے پر ہماری کوشش یہی ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ جو صرف اے پی سی بھی ہوئی اس میں تمام اپوزیشن پارٹیز تھیں مگر قائدین نہیں تھے شہباز شریف صاحب نہیں تھے بلاول بھٹو صاحب نہیں تھے چلیں ہو سکتا ہے وہ جس جلسے میں گئے وہاں پہ ان کی مصروفیات ہو شہباز شریف صاحب نہیں تھے یہ بتائیے گا کہ یہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے قائدین کا نہ ہونا خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اختلافات ہیں اچھا یہ بتا دیجئے گا اختلافات کن باتوں پہ ہیں اور اگر کسی بات پر اتفاق ہوا ہے تو وہ کس بات پر ہوا ہے اتفاق بھی آپ نے سن لیا راجہ پر وزار شریف صاحبہ قزیرازم کی زبانی اور آیاز صادق کی میڈیا مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نکالیں جس پہ آپ پوریشن میں داران آئیں اور اپوزیشن مسلسل یک جہدی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو جتنی بھی کوشش ہو جائے گی ایک ایسی بات نکالنے کی کہ اپوزیشن میں تفریق ہے یہ کسی بھی صحافیہ اور کسی چینل کو نہیں ملے گی آپ مجھے بتا دیں اپوزیشن مولانا کی کسی ایک بات پر راضی ہوئی ہو شروع دن سے لے کے آج تک ساری بات پر راضی ہے جب سے ازادی مارچیں سب اس میں شریک ہے ہم اپوزیشن کا لاکھ لاکھ شکریہ عطا کر دیں چلیں وہ تو اچھی بات ہے لیکن اپوزیشن چاہتی تھی کہ مارچ نویمبر میں ہو آپ نے اکتوبر میں کیا اپوزیشن کہتی ہے دھرنا نہیں دیں گے ہمارا خاص سرم مارچ سکتا آپ دھرنے کے بڑھ میں بھی لگ رہے ہیں اپوزیشن کہتی ہے اجتماعی حصیفے نہیں دیں گے آپ کہتے ہیں حصیفے دینے چاہیے تو اور میں مجھے تو اتفاق نظر نہیں آ رہا ہے میں تو ابھی تو صلافات کی بات کر رہا ہوں اس کے بوجود جو آپ لوگوں کی کوشش ہے برا نامہ نے آپ میرے بھائے ہیں لیکن مکمل میرے اتنا زیادہ شکریہ اور ساری جماعتوں کا ادا کرتا ہوں کہ اگر فیصلیں ہم نے کیے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ مانا ہے اس سے اچھی اپوزیشن میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ہے اچھا کونسا فیصلہ مانا ہے دورانی صاحب میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میں خلاف ہو کے رہے میں چاہتا ہوں میں آپ پہ سوال کرتا ہوں جو ہم نے قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہاں پہ انکار کیا آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو گلواتوں آپ سرح سنیے گا سر آپ لوگ پنجاب میں داخل ہوئے نون لیگ کی سپورٹ سب سے کم تھی میں خود ان جلسوں میں گیا کہ لہور میں جب آپ نے اپنے آزادی چوک میں جلسہ کیا آپ کی سٹیج پہ موجود نہیں تھی ان کی جو پہلی درجہ کی قیادت ہے دوسری بات آپ کے ساتھ سپورٹرز چلے نہیں لہور سے اسلام بات تک خالی جی ایو آئی کے لوگ تھے اگر ایک کال دیتے میاں نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب ورکرز کو وہ کیوں نہ چلتے دوسری بات تیسری بات سر آپ نے کہا کہ دھرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں مارچ کا تک ہمارا ساتھ تھا اس سے آگے نہیں پہلے بھی گنوا چکو چوتھی بات سر اور انہوں نے کہا جناب کہ آپ چاہتے ہیں صیفے ہونے چاہیئے وہ کہتے ہیں صیفے نہیں دیں گے آپ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے ایسان ایک بات سر آپ کہتے ہیں ہم پرتشدد اعتجاج پر یقین نہیں رکھتے تو اس سے بڑھ کے اور مخالفت کیا ہو سکتی ہے دی میں آپ کو بتا دوں ہم نے پہلے یہ تے کیا تھا کہ جس جماعت کی جتنی بھی بس ہو وہ ہمارے ساتھ چلے کسی پہ جو ہماری حیمت ہے یا ہمارے عوام ہیں کبھی بھی ہم نے کسی کے ساتھ نہیں یہ بات کی ہے کہ آپ بھی اتنا زور ڈالیں گے اپوزیشن رویوں پہ چلتی ہے آپ نے جتنی بھی اس کی باس کی باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کی ہے اور ان پہ ہم اس کا شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں ازادی مارچ میں شباز شریف صاحب بھی آئیں روزانہ اس کے ایک ایک ذمہ دار آدمی ریبر کمیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے بلاول صاحب دو بار ہے ایک رات کو پھر ایک سو دو بیر کو تین مجھیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ایک یہ اتفاق کے رائے پہ ہو دوسرے افراد آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں کبھی آپ نے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا ہوگا جو آج ازادی مارچ ہیں ہم نے ازادی مارچ کا نام دیا تھا اور مسلسل جو میڈیا ہے وہ اس کو درنے کا نام دے رہی ہے ہم اس کو ازادی کا مارچ دے رہے ہیں اور لوگ لاگ دہوں دیں گے میڈیا کہہ رہی ہے نہیں مجھے بات سنے مارچ تو اسلامباد آکے ختم ہو گیا نا اب جو آپ نے دو دن کی ڈیڈ لائن دی تو وہ درنے ہی تھا نا اور کیا کہہ سکتے ہیں درنہ تو ایک سو چھویز دین اسلامباد سے پورٹر کروز کریں کشمیر پہنچ جائیں وہ مارچ ہوتا نا نہیں میری بات تو سنے نا درنہ تو ایک سو چھویز دین کا ہوتا ہے نا پچاس دینوں کا ہوتا ہے نا یہ تو مارچ ہے اس میں ایک دو تین اس طرح جب بھی ضرورت پڑتی ہے اتنی توسیح ہوگی چھلیں ٹھیک یہ مارچ ہے میں مانگیا سن اچھا رہبر کمیٹی پہ معاملات ڈالے جا رہے ہیں سارے کہ آخر میں فیصلہ رہبر کمیٹی نے کرنا ہے جب آپ لوگوں نے صرف مارچ کرنا تھا یعنی مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا تب تو رہبر کمیٹی کی سنی نہیں اب کیوں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے فیس سیونگ کے لیے ایک سیف ایگزٹ لینے کے لیے آپ اپنے تمام معاملات رہبر کمیٹی پہ ڈالیں گے اور پھر اسلام آباد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے رہبر کمیٹی ہے بڑی زمدار کمیٹی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھاگائیں گے ہم نہیں بھاگیں گے رہبر کمیٹی میں سارے وہ لوگ سینئر لوگ ہیں میرے ساتھ جو ہر ایک پارٹی کا سیکنڈ کی عادت ہے تو انشاءاللہ رہبر کمیٹی پہلے سے بھی کام کرتی تھی اور ہم نے سارے آج تک جتنے بھی کام کیے ہیں وہ اتفاق رہ سے کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے دورانی صاحب رہبر کمیٹی کی ایک سریعت اس بات پر مسر تھی کہ اکتوبر میں جن تاریخوں کا آپ نے اعلان کی ہے مارچ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ میرے خیال میں آپ بھول جاتے ہیں رہبر کمیٹی تب بنی جب ہم نے اعلان کیا اس سے پہلے رہبر کمیٹی بنی نہیں تھی تب بنی جب ہم نے یہاں پر اکتوبر کا اعلان کیا اور جب یہاں پر ہمیں مسلسل ضرورت پڑی تو ای پی سی میں پھر اس کا اعلان کیا گیا اعلان رہبر کمیٹی سے پہلے ہوا تھا ٹھیک ہے یعنی اب جو ہے وہ معاملات یہ بات کنفرم ہے کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے یہ رہبر کمیٹی ہی تیہ کرے گی دیکھو نا ابھی رہبر کمیٹی بھی نہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج ای پی سی کی ضرورت پڑی کل نہ پرس و رہبر کمیٹی کی ضرورت تھی آج ای پی سی کی تھی کبھی رہبر کمیٹی کی ضرورت ہوگی اور کبھی دوبارہ ہم ای پی سی بلائیں گے یہ تو ضرورت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اس کا تعین تو ہم کریں گے میڈیا تو اس کا تعین نہیں کرے گی کہ ہم ای پی سی بولا دیں یا رہبر کمیٹی بلا دیں اور اگر آپ ہماری فیصلے آپ کر لیں تو پیر تو آزادی مارچ کے بھی آپ میرے خیال میں سرپرست بن گئے نہیں جناب میں بالکل بھی ایسا شاک میں رکھتا دورانی صاحب کہ اس مارچ کا سرپرست بنو یہ سیاست دان ہے آگے بڑھتے ہیں سر آرمی چیف نے تمام سٹیک ہولڈرز کو ہمانگی کا مشورہ دی ہے اچھا اب یہ کور کمانڈرز کارفنس میں اور یہ بھی کہا ہے جناب کہ مضموم مقاصد جو لوگ رکھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور ہم ملکی داروں کی مدد کے لیے آئین و قانون کے تحت جو ہمیں فرائض کہا گیا ہے وہ ہم انجام دیں گے سر یہ جو مضموم مقاصد ہیں یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے آپی کے طرح اشارہ ہے کیونکہ مضموم مقاصد اس وقت حکومت تو نہیں رکھتی کیونکہ احتجاج تو وہ کرنی رہی دھرنا نہ حکومت دے رہی ہے یا مارچ کہہ لیں وہ تینوں کام آپ کر رہے ہیں تو یہ آرمی چیف کا اشارہ آپ کی طرف ہے یہ آرمی چیف کا اشارہ آپ پوچھ سکتا ہے کہ کیسے طرف تھے ہمارے تو مضموم مقاصد نہیں ہمارے تو بڑے پاک مقاصد ہیں دورانی صاحب یہ جو فرس ٹیئر کی قیادت ہے جیسے نون لیگ کی شہباز شریف جب نہیں آتے ایسی میٹنگ میں یا پھر بھٹو صاحب نہیں آتے تو یہ آپ کو کنوے کرتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ جناب ہماری آدم موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اکیلے ہی اس سے ہماری ڈاریک بات ہوتی ہے وہ آپ کی مجبوری بھی بات آتے ہیں اور ہمارے ساتھ رات کو ڈاریک بھی بات بھی کرتے ہیں اور توڑا سا وہ معذرت بھی کرتے ہیں کہ میں خود نہیں ہوں لیکن میری ذمہ دار ٹیم آ رہی ہے اور اس کے آنے کے لوگوں سے ہم بلکل متمین ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کے وقت کا ناظرین دھرنوں کی بات ہو رہی ہے مارچ کی بات ہو رہی ہے آپ کوئی یاد ہوگا 2014 میں عمران خان نے حکومت کے صیفے کا مطالبہ کیا تھا دھرنا دیا تھا جو عمران خان کرتے رہے اور کہتے رہے ناظرین آج ان کے ساتھ بھی وحی ہو رہا ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ قابل تقلید ہرگز نہیں ہے کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں مزاہروں کے ذریعے حکومتیں گرائی گئیں وہاں حالات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ گئے دہائیاں گزر چکی ہیں اور ملک فریک فرنیا سے اس طرح کی ریت ڈال دی 2014 میں عرب جو ہو رہا ہے وہ وہی کاٹا جا رہا ہے جناب جو آپ نے بھویا تھا مزاہرہ کرنا جمہوری حق ہے لیکن آپ کو دنیا بھر کی مثالوں سے ناظرین آج میں بتاؤں گا کہ ایسے جمہوری مزاہروں کا فائدہ ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں نے اٹھایا سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں عراق کا ابھی حالی کی بات ہے یہاں سیاسی نظام کی تبدیلی کے لیے حکومت مقالب مظاہرے تشدد اختیار کرتے جا رہے ہیں مزاہرین نے کربلا شہر میں ایرانی کاؤنسل خانے پر حملہ کر دیا اور وہاں سے آنی پرچم اتار کر عراق کا پرچم لہرا دیا اور حکومت کی شاراہیں بلوک ہیں طلب ہیں طلبہ کی بڑی تعداد دھرنوں میں شریک ہے جس کے بعد دفاتر میں کام بندے کاروبار ٹھپ ہے مظاہرین نے سبل نافرمانی کی موہم شروع کر دی ہے مظاہروں کا سلسلہ ایک ماہ سے جاری ہے جس دور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے دو سو پچاس سے زائد افراد جام حق بھی ہو چکے ہیں مدنورسی مصر کے پہلے منتخب جمہوری صدر تھے ناظر تھے ناظرین اور ان کا اقتدار میں آنا بھی مظاہروں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا فنوری دوہزار گیارہ میں اس وقت کے صدر اسی مبارک کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلی اور انہیں مصطافی ہونے پر مجبور کر دیا جنوری دوہزار بارہ میں انتخابات ہوئے اور مرسی نے فتح حاصل کی لیکن ان کے اقتدار کے چھے ماہ بعد بھی عوام ان کے اقدامات سے تنگ آگئے اور دوبارہ سڑکوں کو آباد کر دیا حکومت میں آنے کے ایک سال بعد فوج نے مرسی کو معذول کر کے حکومت پر قبضہ جمالی اور فتح السیسی مصر کے صدر بن گئے ایکوڑور میں پیٹرل مہنگا ہونے کے خلاف مظاہرے پوٹے اور پھر کابو سے باہر ہو گئے مظاہرین نے ایکوڑور کے صدر کے مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا لیکن صدر نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کیا اس پر مظاہرین حفاظتی حسار توڑتے ہوئے قومی اسمبلی کی عبارت میں داخل ہو گئے اور وہاں پر عوام ہم عوام ہیں کہ نارے لگانے لگے اس کے بعد صدر نے ایکوڑور میں امرجنسی نافذ کر دیا اور حکومتی معاملات اور شہر منتقل کرنا پڑا سودان میں مہنگائی کے خلاف عوامی مظاہرے شروع ہوئے اور ان مظاہروں کے بعد اس سال اپریل میں فوج نے حکومت پر قبضہ کر لیا آئین موتل کر دیا گیا تیس سال تک سودان کے صدر رہنے والے عمر البشیر کو ان کے عہدے سے ہٹا کر حراست میں لیا گیا مظاہرین نے کہا صرف صدر ہی نہیں پوری حکومت کو اٹھایا جائے جس پر فوج نے کہا دو سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد انتخابات کرائے گی مارچ میں احتجاجی مظاہرے الجزائر میں بھی پوٹے صدر وہاں کے موجودہ وہ بیس سال سے اقتدار میں تھی عوام ان کے مصافی ہونے کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکلے اپریل تک انہوں نے اسیفہ دی دیا لیکن سات ماہ گزرنے کے بعد بھی عوام ابھی تک سڑکوں پر ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے سیاسی اصلاحات کا مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا کولگا شاید صرف پاکستان پاکستان اور چند ایک ممالک میں سبق احتجاجی تحریکیں جاری ہوں گی یہ دور بڑا اہم نازل انہی تحریکوں میں افریقی ممالک برکینہ فاسوں میں صدر بلاسیے کمپورے ستائیس سال سے اقتدار میں تھے دوہزار چودہ میں انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں توسیح کا فیصلہ کیا تو احتجاج شروع ہو گیا رفتہ رفتہ مظاہرے پور پشدد ہوتے گئے مشتہ المظاہرین نے پارلیمان اور دیگر حکومتی ایک کو نظر آتش کر دیا اس کے بعد صدر نے اسیفہ دے دیا اور فوج کے سربراہ نے ان کا عہدہ سمحان لیا تاریخ میں عوامی احتجاج کے ذریعے حکومت گرانے کا سلسلہ تیونس سے شروع ہوا دسمبر دوہزار دس میں بیروزگاری اور مہنگائی کے خلاب مظاہرے شروع ہوئے جس کی وجہ سے صدر بن علی کو جلاوطنی اختیار کرنا پڑی دو ماہ بعد فروری دوہزار گیارہ میں وزیراعظم نے مظاہرین کے مطالبے پر مجبورہ سیفہ دے دی دوہزار گیارہ میں لیبیا کے شہر بن غازی میں صدر مومر قذافی کے خلاب بھی مظاہرے شروع ہوئے جو آہستہ آہستہ دوسرے شہروں تک پھیل گئے سیکیورٹی فورسز نے قذافی مخالف باغیوں خلاف طاقت کا استعمال کیا جس کے بعد سیویلین افراد کی حفاظت کے نام پر نیٹو فورسز نے لیبیا پر فضائی حملی شروع کر دیئے ان حملوں سے باغیوں کو فائدہ ہوا آگست میں انہوں نے ترابلس میں قذافی کے کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیا اسی سال مومر قذافی کو باغیوں نے ڈھون کر مار ڈالا تحفیقات کو قتل کر دیا گیا لیکن لیبیا کی معیشت بہتر ہوئی نہ ہی آمن آیا دوہزار چودہ میں وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی آٹھ سال بیٹھ چکے ہیں اور وہاں اب بھی حکومتی فورسز اور باغیوں کے ترمیان چھڑپیں جاری ہیں مظاہروں کا سیاسی نقصان تو آپ نے دیکھ لیا ناظرین لیکن ان مظاہروں کا جو معاشر نقصان ہوتا ہے وہ اسے زیادہ بڑا ہوتا ہے اقوم متحدہ کا کہنا ہے کہ دوہزار گیارہ میں مشرق وستہ کے مسلم مالک میں عرب سپرنگ یا حکومت وقال فہریکوں سے خطے کے معیشت کو چھائی سو چادہ عرب ڈالرز کا نقصان ہوا تو یہ تھے احسان کے نقصانات آپ کے ملک میں بھی ایک اتجاد جاری ہے دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے مجھے وقفہ لینے ناظرین مریم نواز صاحبہ کی ہو گئی زبانت میاں نواز شریف صاحب کے حالت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو سہد لیکن ابھی میاں صاحب کی حالت کیسی ہے اور مریم نواز صاحبہ کا سیاسی رفت کیا ہوگا بات کریں یہ وقت کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں ایک ایک کر کے ساری رکافتیں دور ہو رہی شریف خاندان کے سر سے پریشانیوں کے بادل چھٹ رہیں سابق مزیر عظم نواز شریف کے بعد مریم نواز کو بھی رہائی کا پروانہ مل گیا نہ چوہدری شکر منز کیس میں آج مریم نواز کی زمانت بھی منظور کر لی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے دورکنی بینچنے درخواست زمانت کو منظور کرتے ہوئے مریم نواز کو پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دیا جس کے بعد وہ بیرون ملک نہیں جا سکے عدالت نے کہا کہ الزامات پر مزید تفتیش کرکار موجودہ شوایط کی بنیاد پر مزید گرفتار نہیں رکھا جا سکتا مریم نواز کو ایک کروڑ کے دو مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا گیا نیب نے روا برس آٹھ اگست کو چوہدری شکر منز کیس میں مریم نواز اور ان کے قزن یوسف عباس کو گرفتار کیا تھا نیب کے مطابق چوہدری شکر منز میں بڑے پیوانے پرمندی لانڈرین کی گئی ہیں جس میں مریم نواز سمیت شریف خاندان کے کئی اور لوگ شامل ہیں چوہدری شکر منز کیس میں زمانت کے علاوہ نواز شریف اور مریم نواز کی ایون فیلڈ کیس کی سزا بھی موطل ہے مدشتہ امام تفتیش اکتیس اکتوبر کو استعاباد ہائی کورٹ کی جانب سے سابق مزیراعظم نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا آٹھ ہفتوں کے لیے قدمات اوپر ہیں لیکن زمانت پر فیلحال وہ آرام سے باہر گھوم کر رہے ہیں جس میں ایک نواز کی مشکلات کم ہو یا نہ ہو ناظرین لیکن قسمت کی دیوی شریف خاندان پر ضرور مہربان دکھائی دے رہی ہے ایک جانب عدالتوں سے اچھے فیصلے آ رہے ہیں ان کی لیے دوسری جانب وزیراعظم اپنے وزراء کو نواز شریف کی صحت پر بیان بازی سے روک چکے نواز شریف اینڈ فیملی مشکلات سے باہر آ رہی رخ بدلتی ہوا شریف خاندان کا مظامتی بیانیاں بدلنے کے لیے کوشہ ہے ناظرین تندو تیز بینات کے مہر کیپٹنٹ آئیٹ سفدر بھی آزادی مارچ میں دور دور تک نظر نہیں آ رہے وہ مولانا کے مارچ کے لیے کن آزائم کا پہلے اعلان کیا کرتے تھے کیا کیا دعوے کیا کرتے تھے لا جانے ان کو کافلہ کیوں نہیں مل رہا مولانا کا آزادی مارچ دھرنے کی شکل اختیار کر چکا ہے لیکن رہائی کے بعد کیپٹنٹ سفدر وہ منظر سے غائب ہے پہلے سپریم کورٹ سے نہ ہیلی اور پھر ایون فیل فیصلے کے بعد نواز شریف کے سخت بیانیے نے ان کو مضاحمت کی علامت بنا دیا تھا اپنے خلاف فیصلہ آنے پر وہ کیا کہتے رہے ایک نظر یہ بھی دیکھ ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ یہ ووٹ کوئی سے دو کا جو نعرہ ہے یہ گھر گھر پھیل چکا ہے یہ گاؤں گاؤں پھیل چکا ہے اب یہ رکے گا نہیں معاملہ جہی نہیں مریم نواز نے بھی والد کی پیروی میں مضاحمتی بیانیوں کو اپنائے رکھا تھا ان لندن سے پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی سوچ لیکن جب گزشتہ بس ایس ایون فیلڈ کیس پہ نواز شریف مریم صاحبہ اور کیکسل سبدر کی سزا موطل کی گئی تب نواز شریف نے تمیر خاموشی اختیار کر لی تھی جس نے افواہوں کا بازار گرم کی رکھا اسی پر اصدار خاموشی پر صحافی کے سوال پر نواز شریف کا جواب دراصل احتساب عدالت کی ایسی ہی ایک پیشی تھی جب صحافی نے نواز شریف سے وزیراعظم کی تقریر پر ردعمل جاننے کی کوشش کی لیکن نواز شریف نے تک سرے سے گریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا انہی دنوں کی بات ہے ناظرین جب مریم نواز نے سیاسی منظر نامے پر حلچل مچائے رکھنے والے ٹویٹس بھی بند کر دیئے تھے سابق صدر آصر زرداری نے بھی ان کی خاموشی پر ایک تفسرہ کیا تھا کیا کہا تھا وہ بھی شریف خاندان کی سان کی سمجھوتا کر لینے کی روش نہیں نہیں ہے ناظرین بہت پرانے بلکہ ہمیشہ سے تھی سن دوہزار میں جب مسلمی نون کی جانب سے دیل کی سختی سے تردید کی جاتی رہی تھی لیکن ایک دن شریف فیملی جنرل مشرف کے ساتھ مہاہدہ کر کے کارکنوں کو پیچ منجدار میں اکیلا چھوڑ کر چلی نسو ترانوے میں بیس میں بیس صدر وزیراعظم کشید کی اروج پر تب بھی نواز شریف کو کاخڑ فامولے کے ڈنڈے نے ہی رام کی کی بار شریف خاندان اپنے مضامتی بیانیے پر قائم رہتا ہے یا پھر کوئی سمجھوتا ہوگا اس بات سے پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت سب سے زیادہ ضروری ناظرین جو آج بھی سروسز ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے پلیٹلٹس کی تعداد آج بھی چالیس ہزار سے نہیں بڑھ سکی ہے مریم نواز بھی نواز شریف کی اعتمارداری کے لیے سروسز ہسپتال میں موجود نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر عدلان کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت تشویشناک ہے دل کی عدویات شروع کرا دی گئی ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے بدلتے حالات اس وقت کہا رہے ہیں کہاں پہنچ رہے ہیں ہسپتال کے باہر ہماری نمائندے دانیال اوبر موجود ہے دانیال سب سے پہلے درہا یہ پوچھے گا آپ نے definitely آپ informed ہوں گے میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کیا امید ہے ان کے حوالے سے علی آج سرویسز اسپتال کے باہر اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر چودہ روز ہو گئے ہیں سابق وزیراعظم کو داخل ہوئے لیکن ان کی جو ہیلتھ ہے اس پر ابھی تک نہ تو کوئی بہت ہی زیادہ مصبت طور پر کوئی بھی جواب مل سکا ہے میڈیکل بورڈ کی جانب سے اور میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کو کئی اتنا منفی بھی قرار نہیں دے رہا میڈیکل بورڈ کا موقف یہ ہے بڑی مشکل سے جا کے مختلف ان کے جو ڈیزیزز ہیں ان کو چیک کیا ہے ان کو کوپ اپ کیا ہے اور اب جا کے جو ہے وہ ان کی پلیٹلٹس کی تعداد ہم نے اس حد تک بڑھائی ہے کہ میہ محمد نوازشریف جو ہے وہ اب بہتری کی طرف جا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف ڈاکٹر ادنان جو کیونکہ ان کے ذاتی مولج ہیں ان کا بارہ دفعہ یہ کہنا ہے کہ نوازشریف کی حالت تشویشناک ہے نوازشریف کے کئی ایسے سکینز ہیں جس میں پیٹ سکینز شامل ہے بائی آپسی شامل ہے جس میں تاقیر کی جاری ہے اور وہ کروایا نہیں جارا جس کی وجہ سے نوازشریف کی جو حالت ہے وہ مزید بکڑ سکتی ہے پلیٹلٹس کی جو تعداد ہے وہ چالیس ہزار ہے اور جو میڈیکل بورڈ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ تیس ہزار سے اگر اوپر پلیٹلٹس ہیں میاں محمد نوازشریف کے تو ان کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ ان کو دل کا گردوں کا جو ہے مسئلہ لاحق ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ غراب بھی ہو سکتی ہے ان کو بلکل بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ میام صاحب بلکل ٹھیک ہیں تو ملٹیبل ڈیزیززز کے ایک تو وہ شکار ہیں جس کی وجہ سے پلیٹلٹس کی ایک طرف تو جب وہ صحیح ہوتی ہے چیز تو دوسری طرف دل کا مسئلہ نکل آتا ہے گردوں کا آرزہ نکل آتا ہے ان کی شکل جو ہم سکتن میں آئی ہے وہ بھی زیادہ ہے ایک اور جو ڈیولیپنٹ آج ہوئی ہے وہ ہے مریم صاحبہ کی زمانت ان کی رہائی اچھا دنیا یہ جو کارکن موجودہ ہے ہم شور یہ کارکن ہی ہوں گے میاں صاحب کے سپورٹرز ہوں گے چاہنے والے ہوں گے جو آپ کے اردگرد جمع ہیں ان سے پوچھے گا کیونکہ مریم صاحبہ باہر آگئی ہیں تو کیا وہ چاہیں گے کہ جس طرح سے اس وقت مولانا کا آزادی مارچ جاری ہے آپ اوزشن اس میں کٹھی ہے اس مارچ کو شہباز شریف صاحب کی جگہ آپ مریم صاحبہ لیڈ کریں نون لیگ کی طرف سے کارکنان اس وقت بھی موجود ہیں میرے ساتھ ہی یہاں پر سرویس اسپتال کے باہر جو کہ سارا دن یہاں پر موجود رہتے ہیں کارکنان سے ہی جان لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے ان کو کتنی امید ہے اپنی پارٹی سے آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ یہاں پر سارا دن یہاں پر موجود رہتے ہیں مریم صاحبہ کو زمانت مل گئی ہے خوشی کی بات ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو عملی سیاست میں قدم لینا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ کا لگ لگ شور ادا کرتے ہیں جس نے حق اور سچ کی آواز جو آپ بڑا قریب ہو کے سنی ہیں دوسرا عزلیہ کا شکر گزارا ہے جنہوں نے بلکل مونسفانہ ہو کے غیر سیاسی طور پر اور بغیر کسی پرشرائز کے یہ فیصلہ سنایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کارکنان کی جہاں تک بات رہے کوئی جہاں پر دن رات موجود ہوتے ہیں والے ہانا محبت کرتے ہیں مریم صاحبہ کو سیاست میں اب آنا چاہیے آپ کو لگتا ہے وہ سیاست میں آئیں گی ہاں جی بلکل آپ کو پتا کہ ابھی تو انہوں نے سیاست میں صحیح طرح قدم نہیں رکھا تھا اور اس نیازی حکومت کی ٹرانگیں ڈکمگاہ اٹھی تھی آپ اس نیازی حکومت اس آزادی مارچ کو لیڈ کریں یا مریم صاحبہ کو کرنا چاہیے میرا یہ سپیسیفک سوالتہ میں چاہروں کہ آپ یہ پوچھیں کیا مریم صاحبہ اب باہر آگئی ہیں وہ لیڈ کریں یا شہباز شریف صاحب سے مطمئن نہیں ہے مجھے یہ بتائیے گا مریم صاحبہ باہر آگئی ہیں آپ کیا مطمئن ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے اب جس طرح سے آزادی مارچ بھی چال رہی ہے مولانا فضل الرحمان بھی ایک تحریک لیے نکلے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو صحیح طرح سے لیڈ کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کو اسے لیڈ کرنا چاہیے دیکھیں میاں شباز شریف صاحب بھی صحیح طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مریم صاحبہ بھی صحیح طریقے سے لیڈ کریں گی اور جو میاں نواز شریف صاحب کا حکم ہوگا اسی رسے پر مسلم لگ نون چلے گی اور انشاءاللہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے بیجے جازت اللہ لے کے بعد